تو آپ جب تک آپ بریو قدم نہیں اٹھائیں گے دلیر بندہ ہی چینج ہو سکتا ہے وہ اور کوئی چینج ہو سکتا ہے اچھا پھر تانے کسی کا انسان کا دل دکھانا اچھی بات ہے کیا یہ تو میدین سکھاتا ہے اور یہ اچھا بہت سے لوگوں کو ایشو ہے کہ دل تو نہیں دوڑ سکتا اب کیسے توڑیں اللہ کا انراز کر دیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ جب تک آپ بریو قدم نہیں اٹھائیں گے دلیر بندہ ہی چینج ہو سکتا ہے وہ اور کوئی چینج نہیں ہو سکتا جو بندہ سمجھتا ہے نا کہ لوگوں میں رہوں اور لوگ مجھے مطلب کوئی مجھے تعالی نہ دے لوگوں نے بڑی بات بھی کی کہ اس کو دیکھو یہ مولوی ہو گیا ہے یہ فیک کر رہا یہ کر رہا یہ مولوی یہ بندہ مولوی ہو سکتا ہے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ سب دنیا مولوی ہو جگے تو مولوی نہیں ہو سکتا اور لوگ کہتے ہیں بس بس ہمیں پتا ہے یہ سو چوئے کھا کے بیلی حاج کو چلی میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا اللہ کا تو پتا ہے نا میں اس کے پاس جائے میں جب میرا وہ دوست تھا مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے لیکن جب میرا وہ دراز تھا مجھ سے چاہے ہر بندہ خوش مجھ سے لیکن دل کا سکون مجھے نہیں بلا کیونکہ کیا بننا پڑتا ہے آپ کو غریب بننا پڑتا ہے لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ کیسے لباس پہنے شروع کر دی یہ دیکھو ٹکھنے اس کے اوپن ہیں تو you have to be stranger you have to be a غریب شخص اللہ کیونکہ نے کہتا ہے بدہ علیہ السلام غریبا و سیعودو غریبا کما بدہ اسلام سٹارٹڈیٹس سمپنگ سٹرینج لوگوں نے کہا یہ کہ دین آگئے ہیں یہ کہ نینے لوگ آگئے ہیں و سیعودو غریبا کما بدہ اور یہ پلٹ جائے گا تو سمپنگ سٹرینج خوشخبریاں ہوں لوگوں کو جو غریب ہیں جو سٹرینجرز ہیں اگر آپ اس دور میں بھی دین پہ آ رہے ہیں وہ اللہ ہی اللہ کی نبی کی بشارت ہے اور جو اس شخص اس دور پہ دین پہ آتا ہے انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے کہ وہ حوضر کوسر پہ رسول اللہ سے ملے گا لیکن جو شخص اس ٹائم پہ اپنی لائف پہ دین پہ نہیں آیا تو وہ اللہ کی نبی کہیں گے سخکن سخکن اس کو دور کر جائے مجھ سے کیونکہ فرشت ہے یہ حدیث میں آتا ہے یہ رسول اللہ نے آپ کو دین کو بدل دیا تھا اللہ کی نبی کیسے پہچانیں گے اپنی امت کو وضو کے آزا سے جو شخص وضو ہی دن میں دو دفعہ کر رہا ہے اس طرح ایک دفعہ کر رہا ہے جو پانچ وقت کے نماز نہیں پڑھا اس کے آزا کیسے جم گئیں گے تو یہ لائف کوئی کھل تماشا یہ بہت سیریس سیزرز کو ہم نے بہت مزاق میں لیا ہوئے تو this was the number one hurdle for me this was the obstacle اور جس کو مجھے چھوڑنا پڑا میں نے سب کو میسیج کیا کہ آج کے بعد آپ سے کوئی بات نہیں انہیں نے کہا ٹھیک ہے بتر لگتا تو نے پھر مولانا صاحب کے لیچر سن لیا ہے کیونکہ میں نے دو دن تھا پہلے بھی ایسا کیا تھا سب کو میسیج کرتا تھا کہ بس آج کے بعد میں چھوڑ دوں گا آج کے بعد ہماری کوئی بات نہیں ہوگی پہلے تو شروع میں تو واقعی سچ پول رہا ہے پھر دو دن بعد میں واپس چل رہا جاتا تو ان کے پاس تو انہیں کہا یہ ڈرامے کرتا ہے انہیں کہا ٹھیک ہے دو دن بعد ہمیں پتہ تم واپس آجاؤ گے لیکن دو دن گزرے تین دن گزرے چار پانچ دن ان کے میسیج کے سب خیریت ہے سب ٹھیک ہے ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی نہیں نہیں اچھا پھر تانے کسی کا انسان کا دل دکھانا اچھی بات ہے کیا یہ تمہیں دین سکھاتا ہے اس طرح کی مسیجز واللہ کہ تم ہمارا دل توڑے ہو اور یہ اچھل بہت سے لکھوں کا ایشو ہے کہ یار دل تو نہیں دوڑ سکتا ابھی کیسے توڑیں اللہ کا انراز کر دیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے حدیث میں آتا ہے مخلوق کی اطاعت ہے یہ نہیں خالق کی نافرمانی میں ماں باپ کا دل بھی ٹوٹ رہا ہو نا اگر وہ کہیں شرک کرو تو شرک نہیں کر سکتے ہیں اخلاق بہت اچھا رکھنا ہے پیار محبت سے بات کر لکھیں شرک نہیں کرنا تو مخلوق چاہے ماں باپ بھی ہیں ان کے اطاعت نہیں ضروری جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو لیکن جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی تو پھر آپ مخلوق کی ماں باپ کی اطاعت کر سکتے ہیں اور لوگوں کی بھی اطاعت کر سکتے ہیں تو یہ ہرڈلز یہ ٹرکس تو میں نے اس خالق سے پوچھا میں نے کہا میں ان کا دل دکھاؤں یا کیا کروں ان نے کہا دل دکھاؤ فری چیک ہے بس بلکل بات نہ کرو ریپلائی بھی نہیں کرنا ان نے مجھے ریپلائی بھی نہیں کرنا تمہیں سو میسے تمہیں ایک ریپلائی نہیں کرنا کیونکہ جب انسائر ریپلائی کرنا شروع ہوتا ہے پھر بات بڑھتے بڑھتے پھر واپس پیچ اپ ہو جاتا ہے تو آپ کو جنت کی نالش نہیں ہوگی جب تک آپ جنت پر لیکچرز نہیں سنیں گے یا جہنم پر آپ کو پتا نہیں ہوگا یا اللہ کے ساتھ اللہ کا تعریف نہیں ہوگا جب تک آپ یہ نہیں سٹیپ لے سکتے تو لیکچرز سنیں یوٹیوب پر اچھے علماء کے لوگوں کے مساد میں جا کے ان کے پاس بیٹھیں جیسے ہم بھی یہ لیکچر کرتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دل میں دین کی تڑپ پیدا ہو جنت کا کبھی ذکر کرتے ہیں کبھی صحابہ کا پیار ذکر کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اتنا کچھ کیا اور کیا پالی ہے ان لوگوں نے اور مام شافی کا قول میں اپنے آپ پر فیٹ کرتا ہوں کہتے تھے کہ مجھے نیک لوگوں سے محبت تو بہت ہے لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا واقعہ تن نیک انسان بنائے اور بس ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے پار کر دے اور ہمیں ہماری بخشش فرما دے اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو بھی آج تک صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گیا جو بھی دل کی کوتاہیاں تھیں مسائل تھے ان سب کو معاف کر دے اور ہمیں اپنے حبیب اپنے نبی کے ساتھ قیامت کے دن کٹھا فرمائے اور جنت میں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے اور جس طرح ہم سب آج اس محفل میں کٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کر دے اور اس ہی کو وسیلہ بناتے ہوئے ہم سب کو الفردوس والعالی میں کٹھا فرمائے جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فکم سبحانک اللہم و بحمدک اشد اللہ الا اللہ انتا استغفر کباتو بھی لیک موسیقی